بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اوفیشل پر ہم اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو ایک بار پھر سے السلام علیکم کہتے ہیں احباب سچائی ایک ایسی خوبصورت صفت ہے جس کو دنیا میں ہر قسم کے لوگ تسلیم کر چکے ہیں سچائی سے انسان معاشرے میں لوگوں کے درمیان بھروسہ قائم کر سکتے ہیں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں لوگوں سے عزت کی توقع رکھ سکتے ہیں دوسری طرف جھوٹ دھوکہ اور فریب انسان کی نکامی کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کیسے عامال کرتا ہے کیا وہ عمل کرتا ہے جس کے کرنے سے فرشتے جو رحمت لے کر انسان کی طرف آتے ہیں لیکن اس عمل کی بدبو کی وجہ سے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں اور وہ انسان اس رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور آپ کو اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مبارک ارشاد بھی سنائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش کرنا چاہیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ وقت پر مل سکے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور فرمانے لگے یا علی وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے پاس فرشتے نہیں آتے اس سے دور چلے جاتے ہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے انسان میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو بھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے ایک ایسی بدبو آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے یہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے رحمت برکت اور خوشحالی لے کر زمین کی طرف آتے ہیں لیکن انسان کے اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں کیونکہ جھوٹ بولنے سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے جھوٹ کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے اور روز محشر بھی ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی اور ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا کرتے یہاں تک کہ سچائی کا یہ عالم ہوا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو ٹکرا رہے تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دینے لگے اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچائی کی راہ کو پکڑو کیونکہ سچ بولنا سچائی کو لازم پکڑنا سچائی نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اس کے برعکس جو لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو ان کو دکھ دینے کی وجہ بنتے ہیں تو ان کے لیے ایک ناکامی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام مراحل کو اپنے آنکھوں کے سامنے لازم رکھے تاکہ ہمارے معاشرے میں ہم ایک اچھے فرد بن سکے ہم لوگوں کی دلوں میں عزت پا سکے لوگ ہم سے محبت کرنے لگے لوگ ہماری عزت کرنے لگے اور ہم پر بھروسہ رکھیں اور اگر ہم سچ اور اگر ہم سچ کی اور اگر ہم سچ کا دامن پکڑ کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو بخوبی شیئر کریے گا کیونکہ اچھی بات اوروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاک اللہ خیرن